شب مراج کے بڑے مذہب اجتماعات کو تحفظ دیا چاہے آرپیو ملتان سید خورم علی شاہ نے سیکیورٹی انتظامات کے جائزہ اجلاس میں حکم دے دیا رات پھر گرشت کرنے اور سیکیورٹی انتظامات میں کتاہی نہ کرنے کی ہدایت اجلاس میں ویہاری خانوال لوتھرہ اصلا کے ڈی پیوز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرک کر ڈی پیو ڈی جی خان ایس ایس پی عمر سید ملک کا سخی سربر کا دورہ دربار کے سیکیورٹی انتظامات اور ظاہرین کے روٹس کا معاینہ کیا ڈی پیو کی مزار اقدس پر حاصلی چادر چڑھائی تاج بوشی بھی کی درگاہ کی جانب سے ڈی پیو کی دستار بندی کی گئی اور اس کے حوالے سے دو سو اسی اہلکاروں کو شہر اور دربار پر تائینات کیا گیا ہے خلطان میں کرونا کیسیز کے باعث سکولز بند کرنے کا فیصلہ اساتصہ والتین اور طالب علم سبی پریشتار والتین کا کہنا ہے کہ شاپنگ مالز بازار کھلے ہیں تو سکول کیوں بند کیا جا رہے ہیں تیسری مرتبہ پھر سکول بند کرنا سمر سے بالا ترنے بچوں کی تاری بڑی طرح متاثر ہو رہی ہے کرونا وائرس لوگ ورثہ میلہ کی رونکے نگل گیا ملتان میں ہونے والا جنوبی پنچاب لوگ ورثہ میلہ ملتوی دیفٹی کمیشنر ملتان کمروز دمان کیسٹرانی کا کہنا ہے کہ شہریم کے صحیح سے بھر کر کچھ نہیں ہے میلے کی نئی تاریخ کا اعلان بات نہیں کیا جائے گا لوگ ورثہ میلہ میں چودہ اور پندرہ مارچ کو منعکت ہونا تھا جنوبی پنچاب کی تین ڈیویئنس میں متابد کالچز پرنسپل کے بغیر چلنے لگے چب 20 کالچز میں پرنسپل کی نشوست خالی ملتان میں بارہ بہاول پور گیارہ اور بیجے خان میں چار کالچز کے پرنسپل کی تائیناتی نہ ہو سکی کالچز کے انتظامی امور متاثر سرگوتا ڈیویئر میں بھی 16 کالچز میں پرنسپل تائینات نہیں ہے شہر اولیا میں باردانی کی قیمتوں میں صافہ فکیلو قیمت 200 روپے بڑھ کر 550 روپے ہو گئی شہری اور دکاندار پریشان کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت میں اضافے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے قیمتوں میں کمی سے ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے جنوبی پنچاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر LPC کی قیمت میں 7 روپے کمی کر دی گئی قیمت 120 روپے فکیلو مکرر گھرے لوس سیلنڈر 80 اور کمرشل سیلنڈر 317 روپے سستا ہو گیا دبل الانانسز اور دبل تنفاہیں بھی کائی کسی کام نہ آئیں جنوبی پنچاب سیکریٹریٹ اب سران اور سٹاف کی یار سنجید کی کے باعث کیار پان 150 فیصد اضافی مرات لینے پر بھی ملازمین جنوبی پنچاب سیکریٹریٹ میں نہ بیٹھے 120 افراد جوائنگ دے کر لاہور سیکریٹریٹ میں کام کرنے لگے سرائی کی عوام لاہور کے چکر لگانے پر مجبور ملتان میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اہم قدم جنابھر میں 49 مقامات پر بوٹ ریجسٹرڈ کروانے کے لیے سٹیشن سکان کر دیئے ملتان سیٹھی میں 26 تحصیل صدر میں 6 تحصیل شجاہ با جلالکو پیر والا میں 3 اور کینٹ میں ایک سٹیشن بنایا گیا موٹ کے اندراج کے لیے اصل شنوکسی کارٹ لانا لازمی تھا جماعت اسلامی کا ملتان میں پاور شو سجانے کا فیصلہ اکیس مارچ کو ہمائیر رور نو نمبر شنگی پر جلسہ ہوگا جماعت اسلامی نے ذل انتظامی کو جلسے کی دفعہ سے دی ذلعی امیر جماعت اسلامی ڈکٹر سفتر اقبال حاشمی کا کہنا ہے کہ انتظامیوں سے اجازت نہیں شاہیے جلسے بارے اگاہ کرنا تھا کر دیا ذلسہ کیسی صورت میں منتبی نہیں ہوگا سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ چیئرمنٹ سینٹ کے امید بار یوسف رزا گلانی کے جویت کے لیے جیالوں کی دربار حضرت شاہ رکنے عالم پر حاصلی چادر اور پھول چڑھائے خصوصی طوابی کی شہری سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہتھیانے والے پھٹواری کے خلاف پر تفریش مکم ملتان میں انٹی کرپسن نے پھٹواری کے خلاف اطالب کی کاروائی کی بندوری دے دی پھٹواری نے پراپٹی ڈیلر سے ساز بازی کر کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے مہدوم کیا تھا سہنجا خان اور بہاری میں گورمنٹ کالجز کو یونیورسٹی میں بدلنے پر احتجاج گورمنٹ کوسٹ کریڈویٹ کالجز کے پروفیسر اور طلبات سرکو پر نکلائے تنجاب پروفیسر لیکٹرار اسسوسیشن بھی سراپا احتجاج ہے مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان گردوں کے مرد کی آگاہی کا عالمی دن بہاولپور کاری آزم میڈیکل کالجز میں ووک کا نکاز پرنسپل ڈوکٹر شفکت علی اور ایم ایس ڈوکٹر اسلام علی کی قیادت میں کیبنی سینٹر سے ایمرجنسی وارڈ تک ریلی نکالی گئی ووک کا مصدر شہری کو گردوں کے امراض کی آگاہی دینا ہے